وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْكَهُ قَوْلِ اللَّهُمَا صَلِّيَ لَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا ناظرین جملہ فیلیا میں ہم فیل ماضی پڑھ رہے ہیں ایسا فیل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اور فیل ماضی کے سلاسی مجرد میں تین وزن ہیں فائلہ، فائلہ اور فائولہ اور ہم نے دیکھا کہ فائل اگر اسم زمیر کی شکل میں ہو تو وہ فیل کے اندر پایا جاتا ہے اس کی گردان میں اور اگر فائل اسم ظاہر ہو تو وہ فیل کے فوراں بعد آتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے اور فائل کے بعد مفعول ہوتا ہے یعنی وہ اسم جس پر وہ فیل واقع ہو فائل وہ اسم جو فیل کو کرنے والا ہو اور مفعول وہ اسم جس پر فیل واقع ہو تو فائل کی حالت رفع ہوتی ہے یعنی بلند حالت اور مفعول کی حالت نصب ہوتی ہے اور ناظرین فائل کے علاوہ جملہ فیلیا میں جو بھی اسم پایا جائے وہ سب مفعول سمجھے جاتے ہیں اور وہ حالتیں نصب میں ہوں گے جب تک ان پہ کوئی حرف جارہ داخل نہ ہو اور جب حرف جارہ داخل ہو جائے گا تو وہ حالت جر میں چلا جائے گا اور ناظرین پھر ہم نے جملہ فیلیا کا سب سے اہم قائدہ دیکھا اور وہ یہ تھا کہ جب فائل اسم ظاہر ہو تو فائل چاہے واحد ہو مسنہ ہو یا جمع تو فیل ہمیشہ واحد غائب استعمال ہوگا البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا یعنی فائل اگر مذکر ہے تو فیل واحد مذکر غائب استعمال ہوگا اور فائل اگر مونس ہے تو فیل واحد مونس غائب استعمال ہوگا اور ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ فیلیا میں فیل جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے اور فائل اس کا فالور ہوتا ہے اس کا ماننے والا تو فائل چاہے واحد ہو مسنہ ہو یا جمع تو جو لیڈر ہے یعنی فیل وہ واحد ہی ہوگا اور ناظرین پھر ہم نے جملہ فیلیا کا دوسرا قائدہ دیکھا اہم قائدہ اور وہ یہ تھا کہ جب فائل غیر آقل اسم کی جمع مکسر ہو غیر آقل اسم کی جمع مکسر تو فیل واحد مونس استعمال ہوگا ابھی ہم اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں ناظرین ہا با اور تا یہ ایک مادہ ہے اور یہ فائلہ کے وزن پہ آتا ہے تو یہ بنے گا حابیتہ اور اس کا مانا ہوتا ہے زائع ہو جانا تو حابیتہ کا مانا ہوگا کہ وہ زائع ہو گیا حابیتہ حابیتہ حابیتو حابیتت حابیتتہ حابیتنا حابیتہ حابیتتو ما حابیتتم اور حابیتی حابیتو ما حابیتتنا اور حابیتتو حابیتنا حابیتنا ہم زائع ہو گیا ناظرین حابطہ بنا وہ ضائع ہو گیا اب وہ ضائع ہو گیا وہ فائل اور اگر ہمیں اس کا نام بھی معلوم ہو کہ کون ضائع ہو گیا تو وہ فائل ہو گا اس میں ظاہر اور فیل کے بعد آئے گا اور حالت رفع میں ہو گا اگر ہم کہیں کہ ضائع ہو گیا عمل خود ضائع ہو گیا تو فائل ہو گا عملن ناظرین یہ فائل اور عملن چونکہ اس میں مذکر ہے اس میں مونس کی کوئی علامت نہیں یہ مذکر ہے تو فیل واحد مذکر غائب استعمال ہوا اب ناظرین اگر ہم کہیں کہ ضائع ہو گئے دو عمل تو عملن سے مصنع کیا ہو گا عملانی زائع ہو گئے دونوں عمل عملانی یہ فائل ہے اور یہ اس کی حالت رفع ہے مصنع میں کیونکہ یہ پہلی شکل ہے عملانی آنی کے ساتھ یہ حالت رفع ہے یہ فائل ہے اب دیکھیں ناظرین جب فائل اس میں ظاہر ہے تو فیل واحد غائب استعمال ہو رہا ہے اور فائل چونکہ مذکر ہے تو اس لیے فیل واحد مذکر غائب استعمال ہوا اب ناظرین عملن سے جمع ہوتی ہے آمالن یہ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے اب فائل اگر ہو کہ ضائع ہو گئے آمال تو فائل یہ آئے گا عملن سے جمع آمالن لیکن ناظرین اب یہاں پہ قائدہ کے فائل جب غیر آقل اسم کی جمع مقصر ہو تو پھر فائل واحد مونس غائب استعمال ہو گا اب حبیتہ یہ ہے واحد مذکر غائب حبیتہ وہ ضائع ہو گیا اس سے مونس کیا ہو گی حبیتت ناظرین یہ ہو گا حبیتت آمالن ضائع ہو گئے کچھ عمل اور اگر کہنا ہو کہ ضائع ہو گئے ان کے عمل ان کے تو مرقب اضافی ہو گا وہ سب ہوا ہما ہم تو مرقب اضافی علی فلام کے بغیر اور عراب حلقہ تو یہ بن گیا مضاف آمالو اور ہم سے حالت جر بھی ہم ہی لیکن حالت نصب اور جر کے زمائر چونکہ متصلا ہوتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا یہ بن جائے گا آمالو ہم حبیتت آمالو ہم ضائع ہو گئے ان کے آمال کہاں پر دنیا کمانا کوئی دنیا معرفہ کیا یہ جو ہماری دنیا ہے تو بن گیا آد دنیا اور اگر کہنا ہو دنیا میں تو میں کے لیے حرف جارہ آئے گا اس سے پہلے فی یہ ایسے اور فی حرف جارہ اس کو حالت جر دے گا تو یہ مبنی اسم ہے حالت رفع نصب اور جر تینوں عرابی حالتوں میں اس کی شکل یہی رہتی ہے لیکن جب اس سے پہلے فی آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اب یہ حالت جر میں ہیں اور ناظرین یہ فی کا جو یا ہے ساکن اس کی یہ جزم بھی ختم کر دیتے ہیں اب یہ یا لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں یہ جو فا ہے یہ سیدھا آگے دال کے ساتھ ملے گا اور یہ بنے گا فی دنیا دنیا میں اور صرف دنیا میں نہیں واو عطف ہے جس کا معنی ہے اور اور آگے ہے آخرتن کا معنی آخرت مارفہ کیا ال آخرتو اور یہ فی کی وجہ سے کہ دنیا اور آخرت میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو یہ فی حرف جارہ ان دونوں کو حالت جر دے گا تو بن جائے گا وال آخرتی اور جب وقف کرے گے تو پڑھیں گے وال آخرت کیونکہ یہ جو گولتا ہوتا ہے جب یہاں پہ وقف کریں تو آخر میں اس کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو تا کی بجائے ہا پڑھا جاتا ہے تو آخرت اس کو پڑھیں گے تو ضائع ہو گئے حبیتت آمالہم ان کے عمل کہاں پر فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں نہ تو انہیں دنیا میں ان کا کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ ہی آخرت میں ناظرین حاضہ یہ یہ واحد مذکر کا اشارہ ہے قریب کے لئے حاضہ کا منہ یہ حاضانی یہ دونوں اور حاولائی یہ سب حاضہی یہ موننس حاتانی یہ دونوں اور حاولائی یہ سب اور دور کے لئے اشارہ ہے ذالکہ وہ مذکر ذالکہ ذانی کا اور علائی کا وہ سب اور موننس کے لئے تل کا تانی کا اور علائی کا تو ذالکہ ذانی کا اور علائی کا علائی کا وہ ہیں اصحاب الناری آگ والے یعنی جہنم والے جن لوگوں کے عمل ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں ان کا حال کیا ہوگا اولائی کا اصحاب الناری وہ جہنم والے آگ والے ہوں گے اور پھر کیا ہوگا ان کا ہم فیہا خالدون ہوا ہما ہم ہم یہ مبتدہ ہے اور خالدون کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا اور اس سے جمع ہے خالدون یہ خبر ہو گئی ہم وہ ہیں خالدون ہمیشہ رہنے والے کہاں پر اب بات ہو رہی تھی جہنم کی آگ کی تو وہ ہے موننس اس کے لئے ضمیر استعمال ہوگی ہیہ اور ہیہ سے پہلے جب حرف جارہ آئے گا فی میں یعنی اس میں تو فی اس کو حالت جر دے گا تو یہ بن جائے گا فیہا ہم وہ ہوں گے خالدون ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں اور جب اس پہ زور ڈالنا ہوا کہ وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو یہ خالدونہ سے پہلے آئے گا فیہا تو بن جائے گا ہم فیہا خالدونہ وہ ہیں اسی میں ہمیشہ رہنے والے ناظرین ایک مادہ ہے ساکاف اور لام یہ سکل اس سے بنتا ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کشش سکل یہ وہ ہے سکل کا معنی ہے بھاری ہونا کسی چیز کا بھاری ہونا اور یہ فاؤلا کے وزن پہ آتا ہے ناظرین ساکولا ساکولا ناظرین یہ سلاسی مجرد کا وہ وزن ہے جس میں بہت کم فیل آتے ہیں ساکولا کا معنی ہے وہ بھاری ہوا وہ بھاری ہو گیا تو ساکولا ساکولا ساکولو وہ سب بھاری ہوئے ساکولت وہ منس بھاری ہوئی ساکولتا وہ دونوں اور ساکولنا وہ سب ساکولتا تو بھاری ہو گیا ساکول تو میں بھاری ہو گیا اور ساکول نے ہم بھاری ہو گیا تو ساکولا کا مطلب ہے وہ بھاری ہو گیا اب ناظرین اگر کہنا ہو کہ بھاری ہو گئے ترازو تو ناظرین میزانن کہتے ہیں ترازو کو میزان اور اس کی جمع ہے موازینن اگر تو ہم نے ایسا لکھنا ہو کہ بھاری ہو گیا ترازو تو کیا ہوگا ساکولا بھاری ہو گیا میزانن یہ اس کا فائل ہوگا میزانن یہ فائل حالت رفع میں اور یہ چونکہ مذکر اسم ہے اسم مونس کی کوئی علامت نہیں تو ساکولا اس کا جو فیل ہے وہ واحد مذکر غائب استعمال ہوا اور اگر اسے موسنع لائیں میزانانی تو تب بھی یہ ساکولا ہی رہے گا لیکن جب ہم اس کی جمع لائیں گے میزان ان کی جمع ہے موازینو موازینو ایسے ناظرین یہ اب اس کا فائل ہے موازینو یہ میزان ان کی جمع ہے ترازو اب فائل چونکہ غیر آقل کی جمع مکسر ہے تو قائدے کے مطابق فیل کیا آنا چاہیے واحد مونس اب ساکولا نہیں ہوگا یہ کیونکہ یہ واحد مذکر غائب ہے یہاں پہ فیل آئے گا واحد مونس غائب تو کیا بنے گا ساکولت ساکولت بھاری ہو گئے موازینو ترازو یعنی وہ ترازو جن میں اس کے آمال تولے جا رہے تھے اور اب اگر کہنا ہو کہ اس کے ترازو اس کے ترازو اس کے ہوا وہ اور اس کے مرقب اضافی علی فلام کے بغیر اور اراب حلکہ تو موازینو اس کا پہلے ہی اراب حلکہ ہے کیونکہ اس پر تنوین نہیں ہے اور اس کے ہوا سے حالت جر کیا ہوگی ہو تو وہ اس کے ساتھ مل جائے گا اور یہ بن جائے گا موازینو ہو ہو کی ضمیر سے پہلے اس کے ماں قابل پر اگر اوپر کی حرکت ہو تو اس کی یہ پیش الٹے پیش میں بدل جاتی ہے یہ بن جائے گا موازینو ہو اس کے وزن بھاری ہو گئے اس کے وزن اب ناظرین اس سے پہلے ہے فا امہ فا کا معنی ہے پس اور امہ یہ ایسے ہے ناظرین جیسے ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا رہ گیا فلان شخص فلان رہ گیا تو یہ اس سنس میں استعمال ہوا فا امہ پس رہ گیا من من کا معنی ہے وہ من کا معنی ہے جو کوئی فا امہ من تو رہ گیا وہ یا جو کوئی کون سکولت کے بھاری ہو گئے موازینو ہو جس کے وزن یعنی اب ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کی کون سکولت بھاری ہو گئے موازینو ہو جس کے وزن یعنی قیامت کے روز وہ شخص کہ جو اپنے آمال لائے گا تو جہاں پہ جس طرازو میں وہ تولے جائیں گے تو بعض لوگوں کے آمال بہت بھاری نکلیں گے بظاہر چھوٹا سا عمل ہوگا لیکن وہ اس کی ویلیو اس کی ورث بہت زیادہ ہوگے اور وہ کون سا عمل ہوگا جو خالص ایمان کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا خالص اللہ کی رضا کے لیے اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوگا کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے تو ناظرین اس کا وزن بہت بھاری نکلے گا اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے آمال تو بظاہر بہت بڑے بڑے ہوں گے بہت سی نمازیں اور روزے اور حجیں اور زکاة اور بہت کچھ صدقہ خیرات لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ترازو ان کا وزن کرے گا تو ان کے وزن بہت ہلکے ہو جائیں گے وہ کیسے ہلکے ہوں گے کیونکہ ان میں ایمان نہیں ہوگا وہ مکمل ایمان کی حالت میں نہیں کیے جائیں گے یا ان میں دکھاوا ہوگا لوگوں کو دکھانے کے لئے ان میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگے تو ان کے عمل زیرو ویٹ دیں گے بلکل ہلکے تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے فَأَمَّا مَن پَسْ رَحَا وہ شخص سکولت کے بھاری ہوگئے مَوَازِنُهُ اس کے ترازو فَأَ تو پس آگے جملہ اسمیہ کا مبتدہ ہے ہوا حالتِ رفع میں اور معرفہ ہوا وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوا وہ ہوگا کیسے ناظرین اس کی اصل خبر محضوف ہے اور اس کی مطلق خبر جو اب قائم مقام خبر بنے گی وہ کیا ہے یہ ہے ناظرین ایشاتن ایشاتن کا مطلب ہے ایش آرام کی زندگی ایش اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے کیسی آرام کی کیسی ایش روازیاتن یہ ناظرین مرقب توصیفی ہے ایشاتن روازیاتن ایشاتن کا مطلب ایش زندگی خوبی یا خامی بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں اور اس کا قائدہ کیا ہے کہ صفت اسم کی چاروں باتوں کے لحاظ سے یعنی اس کی جنس عدد وسط اور رابعی حالت حالت کے لحاظ سے صفت موصوف کے مطابق ہوگی تو ناظرین ایشاتن یہ مونس ہے گولتا والا روازیاتن بھی مونس ہے ایشاتن واحد ہے روازیاتن بھی واحد ہے ایشاتن نکرہ ہے اس پر زندگی یا ایش اور اب ہے کہ فہوا تو وہ ہوگا کہاں پہ ہوگا من پسند زندگی میں تو میں کے لیے اس سے پہلے آئے گا حرف جارہ فی اور فی اس کو حالت جر دے گا تو یہ بن جائے گا فی ایشاتن اور جب موصوف حالت جر میں گیا تو صفت بھی حالت جر میں فہوا فی ایشاتن راضیہ تو وہ ہوگا من پسند زندگی میں یعنی جنت میں جب وہ جائے گا تو اس کو کیسی زندگی ملے گی جیسی وہ چاہے گا اسی کا الٹ ہے وَأَمَّا مَن اور رہا وہ شخص خفت موازین ہو کہ خفیف ہو گئے حلقے ہو گئے موازین ہو جس کے طراز فَأُمَّهُ حَاوِيَ فَتُو اُمَّهُ اس کی مَا یعنی اس کا ٹھکانہ ہوگا حَاوِيَتُن جہنم کا جو سب سے نچلا گڑا ہے جہنم کی سب سے نچلی وادی جس میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا ناظرین اس کو کہتے ہیں حَاوِيَتُن تو وہ اس گڑے میں جائے اللہ تعالی ہمیں ایمان اور صحیح خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے